خبار جودپور سے جودپور میں مارڈل کے آتمہتیا کے پریاس کے ماملے اور راج سرکار کے ایک منتے کے ہنی ٹریپ کے پریاس کے آروپی یوک اکشت اور دیپالی کو جودپور پولیس نے گرفتار کیا ہے اکشت اور دیپالی پورو میں بھی بلیک مائلنگ ماملے میں گرفتار ہو چکے ہیں اور ایسو جی نے ان کے خلاف کاروہی کرتے ہوئے پورے گروہ کو گرفتار کیا تھا اس کے بعد یہاں بھومی گت ہو گئے اور لگاتار اس طرح کی گتیویدھیوں میں سلنگن تھے اس بار اکشت کے یوشنا راج سرکار کے منتری راملال جات کو ہنی ٹریپ ماملے میں فسانے کی تھی اور اسی کے چلتے مارڈل پر ان کو ٹریپ کروانے کا دباؤ تھا لیکن مارڈل وہاں سے کسی طرح بھاگ نکلی اور لگاتار دباؤ کی چلتے اس نے جودپور میں ہوتل کی اپری منزل سے چھلانگ لگا کر آدمہ ہتیا کی کوشش کی اس پر اماملے کا پردہ پاش کرتے ہوئے جو پھر پولیس نے اکشت اور ان کی سہیوگی دیپالی کو گرفتار کیا تھا اکشت کے پاس سے نیوز فلیش کا بیورو چیف کا کارڈ بھی برامد ہوا یہ ہے کارڈ اس نے کچھ دن پر بھی اپنے آپ کو وریشت پترکار بتا کر چینل سے تتھیا چھپا کر حاصل کیا تھا چننی اکشت کس طرح کی گتیویدھی میں شامل ہونے کے سماچار ملیتے ہی دتکار پرباؤ سے اس پہ نشکاست کر دیا اور صاف کہا کہ چینل اس طرح کی کسی بھی گتیویدھی اور سماچار کو پروچاہیت نہیں کرتا اور نہ ہی سورے ماملے میں سمبندید کو اس سماچار پرمی چینل پر چلا یہ ہے ویقتیگت اس طرح پر ان کی کار گزاری تھی اور اس سے چینل کو بھی بدنام کرنے کی ساجش تھی فلحال اس کا ایک کام تھا کہ اس کو فائل لے کے ایک نیتا کے پاس جانا تھا اور جانے کے بعد میں اسے اس فائل پر اپروول کرانے کی بات تھی اس میں ہم نے جو انیورسیگیشن میں ابھی تک سامنے آیا ہے اس بات کو یہ جو اکشت اور دپالیے اس کے ہی من میں یہ بات تھی ادھر سے کسی پرکار کا کوئی سگنل نہیں تھا اس تین ترس جو سمپل پریوادی ہوتے ہیں جیسے لوگ ہمارے پاس بیارتے ہیں اور بھی جگہوں پر جاتے ہیں تو بیٹھے سمپل پریوادی کی طرح اس کو جانا تھا ان کے من میں چونکہ یہ جو لڑکا ہے اکشت اس کا میں آپ کو بیگرانڈ تھوڑا پتا دیتا اکشت شرما اوش ساغر اوش نتین اوش چن سن آف نند بیشو شرما اس باشنے کے بیلوڑا جائے لینے لگا تھا یہ پہلے بھی ہنی تریک دیان چلاتا تھا اور دیان چلانے کے پاس اس نے ایک بڑا کیس ہوا تھا جس میں ایک ڈوکٹر اور ساتھ اٹھ وکیر اور دس وارہ انے لوگوں کو اور ایک اینرائی لڑکی بھی شامل تھی یہ بڑا کیس ہوا تھا اس نے انویسٹیگیٹ کیا تھا اس کے اندرے چلان شدہ دادی ہے اس کی موڈس اپنڈی یہ نامچن لوگ چاہے وہ ڈوکٹرز ہوں چاہے وہ عدیگاری ہوں چاہے انہیتہ ہوں یا جو بھی جو بڑے بزنس مین ہوں جو بھی اس طرح کے بڑے لوگ ہوتے ہیں ان کو یہ اپنے جال میں فسانے کی کوشش کرتا ہے تو یہاں بھی اس کا ایک پریاد تھا کہ یہ ہو سکتا ہے کہ میں اس طرح سے لڑکیوں کو بھیجوں گا تو وہاں سے ہمارے کا کوئی ہنی ٹریک کے کیس میں آگے بڑھ سکیں یہ اس کی پلاننگ تھی تو اس ٹائننگ میں یہ تانیاب نہیں ہوا یہ لڑکی تو پہلے ہی وہاں سے نکل کے آگئے اور اس نے پوچھ کے پریاد کیا اس کو ریپورٹر بنا کی بھیجنا تھا یہ ان کو یہ تھا کہ ہمارا کوئی کام اٹکا ہوا ہے کوئی فائل پر اپپروول چاہیے تھے ان کی وہ انویشیشن اپارٹ ہے کیا پروول چاہیے تھے کیا چاہیے تھا اس میں یہ تھا کہ اگر بیسے تو لڑکا خود جا کے بات کرتا پر اس کو لگا کہ لڑکیوں کو میں بھیجوں گا تو ہو سکتا ہے کہ میرا کام سرلتا سو جائے اور ہو سکتا ہے کہ آگے کے لیے میرا کوئی مار کھل جائے یا اس طرح کوئی میں ہمارے پاس ہے اس پر پر سے اس نے آگے اس کو بھیجا پر بھیجنے کے بعد جب وہاں پر وہ فائل گئی پتا چلا ہے یہ فائل میں تو کام نہیں ہو سکتا ہے تو وہاں پر اس پرشمن ہو گیا یہ کام سنبب نہیں ہے اس کی تھی اس کا پریاغ تھا ہم نے اٹھا کرنے کا اور وہ سفل نہیں ہو کھا ہے وہ ابھی انویشیشن ہم نے کلانے کو جشکر ہے یہ بہت شاپک لوگ ہیں پہلے سے یہ کام کر رہے ہیں بڑا اس میں ہم نے اسے اور بھی کئی مکتبیں ہیں جو اس باز میں تھانے میں در جے دو تین کی انفرمیشن تھا ہمارے پاس ہے باتی انفرمیشن مالا ہے تھانے سے جانے سے جانے پہ درجہ لے رہے ہیں اور ایک پرکرن آپ لوگوں کو شاہد دیان ہوگا درہا 16 کے آز پاس کانی ٹرپ کا پرکرن ہے اس میں کافی نام چند پرکرن تھا اس کے اندر بھی یہ مکھے آروپی تھا اگر آپ دیکھ سکتا ہے اس کے اندر یہ اس پرنے سے